اور اس وقت کی ایک اور بڑی خبر زیلنسکی نے روس کے آتنکواد کو ختم کرنے کی اپیل کیے اور روس اور کڑے پرتبند روس لگانے کی اپیل کیے روس پر کڑے پرتبند لگانے کی اپیل کیے یوکرین سرکار نے ویڈیو جاری کر یہ اپیل کیے کہ اب روس پر اور پرتبند لگائے جائے ایک طرف جہاں پر آرٹھک پرتبند لگائے جا رہے ہیں وہیں دوسری طرح ویڈیو جاری کر زلنسکی نے روس کے آتنکوات کو ختم کرنے کی بھی اپیل کی ہے نیٹو کے سورما یوکرین کے سرحد پر کھڑے ہو کر جنگ کا تماشا دیکھ رہے ہیں یوکرین بار بار نیٹو ملکوں سے مدد کی گوہر لگا رہا ہے اور اس پیچ پتن کی سینہ یوکرین کے سینی ٹھکانوں سے لے کر لوگوں کے گھراؤں اور مکانوں پر بم برسا رہی ہے یوکرین سرکار نے ایک بار پھر اس ویڈیو کے ذریعے روس کے آتنکوات کو ختم کرنے کی اپیل کی ہے ویڈیو میں یوکرین کے الگ الگ جگہوں میں مچی تباہی سے جڑے کلپ ڈالی گئی ہے جس میں معصوم بچوں پر ہو رہے حملوں کو دکھایا گیا ہے اس سے پہلے یوکرین کے راشترپتی جلنس کی بریٹین کی سنسب میں روس کو آتنکواتی دیش خوشت کرنے کی مانگ کر چکے ہیں جلنس کی دنیا سے لگاتار نو فلائی جون بنانے کی اپیل کر رہے ہیں لیکن روس کی دھمکی کے بعد نیٹو نے یوکرین میں فلائی جون کی مانگ بھی خارج کر دی ہے اس ویڈیو میں یوکرین کو نو فلائی جون بنانے کی مانگ دوہرائی گئی ہے پتن نے صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی دیش اگر یوکرین پر نو فلائی جون لاغو کرتا ہے تو اسے یوکرین کے یدھ میں شامل مانا جائے گا پتن کی اس دھمکی کے بعد نیٹو کو مانو ساپ سون گیا ہے اور جنگ کے میدان میں یوکرین اپنے بلبوتے کھڑا نجر آ رہا ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر